ہیلو دوستو سواگتہ آپ سبی کا ہمارے چینل لف فور ایور میں اور آج میں آپ کے ساتھ میں پیشیس پرسن کا لاسٹ پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں فرینڈ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے آپ لوگوں سے باتیں کر ہی نہیں پاؤں گی لیکن فیلحال مجھے ابھی موقع ملا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا فرینڈ اگر لایف نے موقع دیا تو میں اور بھی بہت ساری اپنے لکھی ہوئی سٹوریا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر نہیں دیا تو سوچنا یہ ہے میری لاسٹ سٹوری تھی آپ سب کے لیے تو چلیے دوستو اب اپنے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا ہمارے وانگسن پیرنس بن گئے تھے بینگ نے ٹوینس بیبی کو ورد دیا تھا جس میں ایک بیبی گر اور ایک بیبی بوئے تھا اور ساتھی ہمیں پتہ چلا تھا سجوی اور چنگلنگ بھی پیرنس بننے والے ہیں تو چلیے دوستو کہانی اسے آگے شروع کرتے ہیں بانگسن بیبی کو کھلانے کی ایک لمبی لائل لگی ہوئی تھی ہر کوئی ان چھوٹے چھوٹے بیبی کو اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا وینگ جو اپنی سپیٹ بڑھا چکا تھا اور وانچی جس سے بہتی چاہتا اگریسیف فیل کر رہا تھا چنگلنگ جس نے ابھی یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی اور بہے بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ بہے پہلے جاننا چاہتا تھا کہ سجوی اس بیبی کو برت دینا چاہتا ہے یا پھر نہیں چنگلنگ ابھی اپنی ڈیر ٹھنگز میں کھویا ہوا ہی تھا تبھی وہاں پر ایک ڈوکٹر آئی اور ڈوکٹر نے چنگلنگ سے کہا میں نے آپ دونوں کو آواز دی لیکن آپ دونوں نے میری بات نہیں سنی میں نے یہ کچھ میڈیسن لکھی ہیں جو انہیں ابھی سے ہی آپ کو ریگولر کھلانی ہوں گی سبھی جو ڈوکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے یا انلی نے کہا ڈوکٹر سجوی کو کیا ہوا ہے اور آپ کس طرح کی میڈیسن کی بات کر رہی ہو جنگلنگ اور سجوی جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تبھی ڈوکٹر نے کہا آپ پریشان مت ہوئیے یہ ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ ہے تو پرگننسی کے سمیں کھلانے والی ریگولر میڈیسن ہے انہیں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے سجوی کی پرگننسی کی نیوز سن کر ہر کوئی جو بہتی حیران لیکن بہتی جیادہ ہیپی تھا یانلی نے آگے بڑھ کر سجوی کو اپنے آلنگن میں بڑھ لیا یانلی نے سجوی کے فورٹ پر کس کیا اور کہا تھینک یو مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے تھینک یو سو مچ اب سمیں بیدھنے لگا تھا رات ہو چکی تھی جب بینگ نے اپنی آنکھیں کھولی بینگ نے دیکھا بانجی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے سر کو سہلا رہا تھا بینگ نے اپنی آنکھیں کھولی اور بانجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لنجا ہمارے بیبی ٹھیک تو ہے نا بہے کہاں پر ہے بانجی نے بینگ کے فوریڈ پر کس کیا اور بینگ کو دھیرے سے بٹھایا اور بانجی نے کہا بینگ ہمارے بیبی بلکل ٹھیک ہے اور وہیں یہی ہمارے پاس ہی ہیں تہوی دور پر جن کی گودمی بینگ اور بانجی کے بیبی تھے بینگ کے مانی کہا تم بلکل بھی جندہ مت کرو تمہارے بیبی بلکل ہیلدی اور بہت ہی جیدہ بیوٹیفل ہے بلکل تم دونوں کی طرح بھی جنگ جی نے لینچرین کی طرف دیکھا اور کہا جانتے ہو مجھے لگتا ہے ان دونوں کی میریج اب تک اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں اور ان دونوں بیبی کو بھی ان دونوں کی میریج میں سامل ہونا تھا بینگ نے اپنے بابا کی بات سن کر بانجی کی طرف دیکھا بانجی نے ہاں میں اپنا سر ہیلایا جیسے بہے اسے کہہ رہا ہو ہاں بینگ ہم دونوں کی میریج اور آخر آج وہاں دن تھا جب بینگ اور بانجی کی میریج ہونے والی تھی بینگ نے بانجی سے کہا لنجا تم بہت برے ہو میں نے تم سے کہا تھا ہمیں ہنیمون پر کہیں بھی نہیں جانا میں اپنے بیبین کے پاس رہنا ہے تب ہی بانجی نے بینگ کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا بینگ میں بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیبی کو چھوڑ کر جاؤں لیکن لیکن بینگ یہ فیصلہ ہمارے بڑھوں کا ہے اور بینگ ویسے بھی ہمارے بیبی کوئی اکیلے نہیں ہیں وہاں ہماری پوری فیملی کے ساتھ ہیں اور ہماری پوری فیملی ان سے بہت پیار کرتی ہے بینگ نے بانجی کی چیسٹ پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا جانتا ہوں لنجا لیکن میں نے تو ابھی انہیں جی بھر کر کھلایا بھی نہیں ہے بانجی نے بینگ کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا بینگ ہمارے بیبی کے ساتھ اپنے سارے سپنے پورا کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے تمہیں لے کر دیکھے تھے بانجی نے بینگ کو ٹیس کرتے ہوئے کہا بینگ اور اگر تمہیں بیبی کھلانے کی اتنی ہی جادہ جلدی ہے تو ہم وہاں سے تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہمارے پاس ایک اور بیبی کی خوشکبری نہیں آ جائے گی بینگ نے بانجی کی چیسٹ پر ہٹ کرتے ہوئے کہا لنجا تم کتنی زیادہ سیملیس ہو بانجی نے کہا بینگ اس میں سیملیس والی کیا بات ہے اب تو ویسے بھی ہم دونوں کی میریج ہونے والی ہیں اور جب ٹائل میں ہی اتنا خوبصورت ریجلٹ آیا ہے تو میریج کے بعد تو ریجل ٹوڑ بھی خوبصورت ہوگا نا بینگ بینگ جس کا فیس پوری طرح سے ریڈ ہو چکا تھا بینگ نے اپنا فیس بانجی کی چیسٹ میں چھپاتے ہوئے کہا لنجا تم سچ میں بہت زیادہ سیملیس ہو اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ ہر کوئی یہ سوچے گا کہ ہم دونوں میریج کرنا ہی نہیں چاہتے اور آخر بینگ اور بانجی کی میریج ہو گئی بینگ اور بانجی نے سبی کو گوڈ بائی کہا اور وہاں سے اپنے ہنیمون کے لیے نکل گئے بینگ نے کہا لنجا ہم کہاں جا رہے ہیں بانجی نے کہا بینگ میں بھی نہیں جانتا یہ ہے تمہارے انکل ساؤ سینچین اور ڈوکٹر سویانگ نے ارینج کر آیا ہے اسی لیے میں بھی نہیں جانتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تب ہی ڈیلائیور نے کہا سر ہم پہنچ چکے ہیں بہے دیکھئے بینگ اور بانجی نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں پر وہاں پر بہت خوبصورت بانس کا بنا ہوا گھر تھا جس کے چاروں طرف پھولوں کے پیڑ لگے ہوئے تھے اور پاسی بہت زیادہ گرینری تھی وینگ اور بانجی کار سے باہر آئے وینگ نے کہا لنجا یہ تو سچ میں بہت بیوٹیفول ہے تب ہی ڈیلائیور نے کار کی چاوی بانجی کی طرف کرتے ہوئے کہا یہ لیجیے سر اوپسٹر ساؤ اور ڈوکٹر سویانگ نے کہا ہے آپ دونوں کو اکیلا چھوڑنے کے لیے اسی لیے میں یہاں پر نہیں رکھ سکتا بانجی نے کار کی چاوی لی اور ہوں میں اپنا سریں لیا ڈیلائیور نے ان دونوں کو نمستے کی اور وہاں سے چلا گیا وینگ جو ابھی بھی اس گھر کی خوبصورتی کو نیہار رہا تھا لیکن بانجی بانجی تو اپنی وینگ کی خوبصورتی کو نیہار رہا تھا اور بانجی نے وینگ کو اپنی گود میں اٹھا لیا وینگ نے کہا لنجا ابھی ہم گھر کے باہر ہیں بانجی نے کہا بانجی ہم یہاں پر بلکل اکیلے ہیں اور کہتے ہوئے بانجی وینگ کو گھر کے اندر کی طرف لے گیا بانجی اور بانجی جب ایک روم میں پہنچے تو بانجی نے دیکھا روم جو بہتی جیادہ خوبصورت سجایا ہوا تھا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہاں ایک بیٹنگ کپل کیلئے سجایا گیا ہے بانجی نے وینگ کو بہتی کمپوٹیبلی بیٹ پر لٹایا بانجی جو ابھی بھی وینگ کے ٹوپر تھا بانجی نے کہا وینگ بیسے تو ہم بہت بار ایک دوسرے کے نزدیک آئے ہیں لیکن آج ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئیں گے وینگ نے وانجی کی نیک میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا ہاں لنجا تم نے تو بلکل میرے دل کی بات کہی ہے مجھے بھی آج ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو پہلی بار چھونے جا رہے ہیں بانجی نے کہا وینگ تم کمپٹیول تو ہو نا وینگ نے کہا لنجا جیادہ باتیں نہیں تم جانتے ہو میں کب سے تمہارے پاس آنے کا ویڈ کر رہا تھا بانجی مسکر آیا ان دونوں کے بیچ میں جو سرم نام کا کوئی بردہ ہی نہیں تھا دونوں نے ایک ہی پل میں ایک دوسرے کے کلوت کو ریموو کر دیا بانجی نے وینگ کے فیس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا وینگ جانتے ہو یہ ہے ہماری فرسٹ نائٹ ہے اور یہ ہے مس سوچنا کہ میں تم پر تھوڑا سابی طرح کھانے والا ہوں وینگ نے کہا لنجا میں تو خود ہی نہیں چاہتا کہ آج تم میرے ساتھ جنٹل رہو میں تو کب سے اس لان وانجی نام کے پیشت کو اپنے اوپر فیل کرنا چاہتا تھا وانجی نے کہا سچ میں وینگ کیا تم مجھے اتنا زیادہ مس کر رہے تھے وینگ نے پاؤٹ بناتے ہوئے کہا لنجا اب زیادہ باتیں نہیں بس اب تو میں تمہیں اپنے اوپر فیل کرنا چاہتا ہوں وانجی وینگ کی اس کیوٹ سی بات پر مسکر آیا اور وانجی وینگ کے لیپس پر کس کرنے لگا یہ ہے کس جو بہتی زیادہ میسی اور بیٹ تھا کیونکہ ان دونوں کی ٹنگ جو ایک دوسرے کے ماؤت میں پوری طرح سے فائٹ کر رہی تھی وانجی نے وینگ کے فیس کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا مانو وہ ہے آج اسے جندہ ہی کھا لے گا وانجی نے کس کو بریک کیا اور وینگ کی طرف دیکھا وینگ جو گہری گہری سانسے لے رہا تھا لیکن وانجی جو بلکل بھی رکنے والا نہیں تھا اور وانجی اب وینگ کی نیکس سے دیرے دیرے اس کی چیسٹ اور اس کی بیلی پر کس کر رہا تھا اور وینگ بھی وانجی کی بیک پر دیرے دیرے اپنے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا وانجی کے ہاتھ اب وینگ کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کرنے لگے تھے لیکن اچانک وینگ نے کہا رکو لنجا وانجی نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا وینگ وینگ نے کہا لنجا کیا میں تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں وانجی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی نے کہا ہاں وینگ تم مجھے ٹچ کر سکتے ہو وینگ تمہیں مجھے چھونے کے لیے میری پرمیسن کی جرورت نہیں ہے وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا لنجا میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں وانجی نے کہا لیکن وینگ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو وینگ نے وانجی سے نظریں چھوڑاتے ہوئے کہا لنجا وہ وہ میں نے جو بک میں پڑھا تھا میں اس طرح ٹچ کرنے کی بات کر رہا ہوں وانجی وینگ کیسے حرکت پر مسکر آیا اور وانجی نے کہا وینگ کیا تم سچ میں کمپٹیول ہو تم جو پھر پوری راہ سانت نہیں ہونے وینگ نے بیٹھتے ہوئے کہا جانتا ہوں لنجا لیکن میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں پلیجر فیل کرانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وینگ کہتے ہوئے وانجی بیٹ پر لیٹ گیا اور وینگ وانجی کے ٹوپ میں آنے لگا وانجی جس نے وینگ کے کسیس میں کھوک کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ کیول اپنے وینگ کو فیل کر رہا تھا وینگ جو وانجی کی تھائس پر کس کر رہا تھا وانجی نے اپنی آنکھیں کھولی اور وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وینگ تم کمپوٹیول تو ہو نا وینگ نے کہا لنجا بس تم اپنی آنکھیں بند کرو میں بھی اپنے لنجا کو فیل کرانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسے بہت پیار کرتا ہوں وانجی نے ایک وار پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لی وینگ نے وانجی کی طرف دیکھا اور وینگ نے وانجی کے لوور پارٹ کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور وینگ وانجی کو اپنے ماؤت سے پلیجر فیل کرانے لگا وینگ جو دیرے دیرے اپنے ہیٹ کو اپ ڈاؤن کرنے لگا تھا اور وانجی نے بھی اپنی آنکھیں ٹائٹلی بند کر لی تھی کیونکہ اسے وینگ کے ٹچ سے اب بہت جی پلیجر فیل ہونے لگا تھا جس کے قرن وانجی گہری گہری سانسے لینے لگا تھا وینگ جو اپنی سپیٹ بڑھا چکا تھا اور وانجی جس سے بہت جی اگریسی فیل کر رہا تھا وانجی جو اپنے لیفز کو ایک دوسرے کے بیچ میں دوا رہا تھا اور اس کی مٹھی جو بیٹ سیٹ پر بہت ٹائٹ لی کستی جا رہی تھی اور تھوڑے ہی دیر میں وانجی ریلیج ہو گیا وانجی نے اپنی آنکھیں کھولی اور وینگ کی طرف دیکھا وینگ نے کہا لنجا مجھے بتاؤ میری پرفرومنس کیسی تھی وانجی نے کرکہ سواج میں کہا وینگ you're really good تم ہر ایک کام میں perfect ہو لیکن وانجی کے لیے کنٹرول کرنا بہت ہی جیادہ مشکل تھا اور وانجی نے ایک ہی پل میں وینگ کو پلٹا اور وینگ کے اوپر آ گیا وینگ سیر کی طرح ٹوٹ پڑا تھا وانجی جو وینگ کی پوڈی کے ہر ایک پارٹ پر کس کر رہا تھا اور وانجی کا ہاتھ جو وینگ کے لیک کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا تھا اور وانجی نے ایک ہی پل میں وینگ کے لیک کے بیچ میں اپنی جگہ بنا لی کر دیا جس وینگ کو بہت تیج پین ہوا جس وینگ کی آنکھوں میں آسوا گئے لیکن وانجی جو اب رکھنے والا نہیں تھا اور وانجی ایک ہی پل میں خود کو فارسٹ لی اپ ڈاؤن کرنے لگا وینگ نے کہا لنجا مجھے پین ہو رہا ہے وانجی نے کہا وینگ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آج رات تمہارے ساتھ جنٹل نہیں رہنے والا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وینگ کو پین ہونا بند ہو گیا اور وینگ کو پلیجر فیل ہونے لگا اور وینگ وانجی کے ہر ایک موگ کو انجوئی کرنے لگا وینگ جو فری ہو کر ایک دوسرے کی پاہوں میں دھک کر کمپورٹیبلی لیٹ گئے وینگ نے کہا لنجا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کروگے وانجی نے کہا وینگ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے اتنا پیار کروں گا وینگ تم نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہاری لائف کا سب سے PCS پرسن ہوں لیکن وینگ تم نہیں جانتے تم میری لائف کے PCS پرسن ہی نہیں تم میری لائف ہو اور میں تمہارے بینا اس لائف کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا وینگ نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا لنجا کیا تم نے میری ڈائری پڑی تھی وینگ نے کہا ہاں وینگ میں نے تمہاری ڈائری پڑی تھی اور اس سے ہی میں نے تمہیں جانا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے اور وینگ تمہاری ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے بین اگلے پر سانس لے پاؤں گا یا پھر نہیں وینگ میں مینز کو پسند نہیں کرتا اور میں آج بھی مینز کو پسند نہیں کرتا لیکن وینگ میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں تمہیں بہت پیار لے اپنی باہوں میں کستے ہوئے کہا اور لنجا میں بھی اس مین کے بینا اپنی لائب کو امیجن نہیں کرنا چاہتا وینگ نے کہا وینگ سچ تو یہ تھا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کیلئے بنی تھے لیکن ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگا وینگ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں بھی اب تم سے کبھی بھی دور نہیں جانا چاہتا تو چلیے دوستو آج کا پارٹ اور یہ ایف ایف یہی پر قتم ہوتا ہے آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ بوکس میں جرور لکھ بتائیں تو چلیے ملتے ہیں کسی اور سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے بائے